دو تین دفعہ میں ان کے پاس آئے ہوں انہوں نے منع کیا ہے لیکن آج ہم نے انسسٹ کیا کہ بھائی آپ کے آپ سے بڑا فین کوئی آگیا ہے تو آپ آئیں کلیر کریں اسی وجہ سے میں نے انٹرویو دیا ہے میں نے آپ کو پچھلے تین دن سے جو آپ روزانہ آ رہے ہو اور روزانہ واپس جا رہے ہو وہ کیوں جا رہے ہو آپ واپس میں آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کو فائدہ ملے گا اور ایلن سر جو ہیں انہیں بھی فائدہ ملے گا جب انڈسٹری لگیں گی گاڑیوں کی سلسلے ہوں گے انڈیا کے ساتھ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور ایلن سر کی ایک اور بار بتاؤ جتنی آپ کی میری ابھی تک بات ہوئی ہے اتنی دیر میں وہ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جو میں دس سالوں میں بھی نہیں کما سکتا ہوں تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں بنتا لیکن آپ نے کہا جی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہے آپ بھی ویورشیپ اور مطلب پیسوں کے لیے شاید یہ چیزیں کرتے ہیں آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہوں گا پچھلے دس جس دن یہ مسئلہ بنا تھا پہلی ویڈیو ریلیز ہوئی دوسری ویڈیو ریلیز ہوئی اس کے بعد مجھے گنتی نہیں بتا سکتا لیکن بہت سے فون آئے پاکستان کے یوٹیوپر مطلب اتنے یوٹیوپر اتنے یوٹیوپر کے جن کے نام بھی میں نے نہیں سنے ہوئے تھے اب وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں فون کر کے نا وہ ہمدردی کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہے یہ اپنے ذہن بنا لیجی اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائنڈ ہوئے آپ بھی داری نے بکنا ہوتا نا تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے ان لوگوں نے مجھے آفریں کی ہیں اچھا جی انہوں نے مجھے پیسوں کی آفریں کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر میرے موہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ پھر میرے ساتھ مسئلہ مسائل بننے جو لوگ کہتے ہیں مودی جی کی جھوٹی طریف کرتا ہے مٹھی مٹھی باتیں کرتا ہے پیسے لے کے جو ہے مودی جی کی طریف کرتا ہے میں ان لوگوں سے اپن چیلنج کرنا چاہوں گا کہ آپ عمران خان کی یا پاکستانی وزیر آزم کی اس طرح بزار میں کھڑے ہوگئے انڈیا میں طریف کر کے دکھائیں اس کی بات کر کے دکھائیں مجھے آپ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں پیسے لے کے کر کے دکھا دیں ویورشپ کے لیے کر کے دکھا دیں میں اوپن چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس چیز کو لے کے کہ آپ اس ویڈیو کو بنائیے وہ ویڈیو شویب بھائی کے چینل پر سینڈ کریں اور میں اس چیز کا پرومیس کرتا ہوں وہ ویڈیو میں چلواؤں گا مودی جی کے فین جو ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایلن سر امیر آدمی ہے وہ بڑے فین ہے یا یہ غریب آدمی فین ہے اور میں اپنی آرڈینس کو اور مودی جی کو آج آرڈینس کو اور مودی جی دونوں کو آئی لب یوں میری طرف سے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں مجود ہوں عابد بھائی کے ساتھ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ایم مودی کے بہت بڑے فین ہیں لیکن اب ایلن مسک نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پی ایم مودی کے بہت بڑے فین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بڑا فین کون ہے ایلن مسک یا پھر عابد بھائی لیکن اس کے علاوہ بہت سے سخت سوالات ہیں جو کہ عابد بھائی سے اس ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی جی والکم اسلام کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا سٹیٹمنٹ آئی ہے ایلن مسک کی طرف سے پی ایم مودی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں پی ایم مودی کا بہت بڑا فین ہوں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بلکہ بلکہ سوال یہ پہلے شروع کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کے سوالات ہیں پہلے ان کی طرف آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف بات میں آئیں گے مجھے یہ بتائیں یہ پچھلے دنوں کنٹروورسی بنی ایشو بنا آپ کا اس طرح کیسے اس کے اوپر آپ نے کلیریفکیشن کیوں نہیں دی دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آبید بھائی آئیں اپنا کلیریفکیشن دیں جی شویب بھائی ضرور کریں گے بات کیوں نہیں کریں گے لیکن سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کوئی میڈیا پرسن نہیں ہوں نہ میڈیا کے ساتھ کو ریلیٹیڈ ہوں اور اس میں سے دیکھیں جیسے میڈیا والے بات نکال سکتے ہیں میں نہیں نکال سکتا بھائی نہ مجھے آتی ہیں باتیں میں نے ایک بات کلیر لی بتائی تھی کہ میڈم کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کی اونر کرتا ہوں میں اور ہمیشہ کروں گا لیکن جہاں پہ غلط ہوگا وہاں پہ میں ضرور بات کروں گا ابھی دیکھئے مجھے ہندی سے پرابلم نہیں تھی جو بتا دیا گیا کہ ہندی سے پرابلم تھی مجھے ہندی سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم تھی جو لکھا گیا ہے اور جو میں نے بات کہی بھی نہیں جو میں نے کیا بھی نہیں وہ آپ نے لکھ دیا گیا تو مجھے اس چیز سے پرابلم تھی باقی میرا دیکھیں چھوڑیں اس بات کو یار چھوڑیں نہیں نہیں ایسے نہیں چھوڑیں آپ کو سوالات دیکھیں جب آپ کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں پھر ان کے دل میں جو سوال آتا ہے وہ بھی آپ کو کلیر کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بولا ہندی سے پرابلم نہیں تھی جو لکھا گیا اس سے پرابلم تھی یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں کلیر ہونی چاہیے مطلب دیکھنے والوں کے لئے دیکھیں شویب بھائی سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس مسئلے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نہیں مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ لوگ مجھے بڑا آپ کی ٹیم بھی اور سب مجھے کہہ رہے تھے کہ رابد بھائی ان پنگوں میں نہ پڑو آپ کوئی جنرلسٹ نہیں ہو لیکن پھر بھی میں آپ کی بات کو نہیں مانا جو بات سچ ہے وہ سچ ہے اور اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے جھوڑ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا اب دیکھئے وہ جو بتایا گیا جو ورڈس اپ دکھایا گیا جو سارا کچھ ہوا دیکھئے میں نے میری ویڈیو کو غور سے سنیے میں نے اس میں کہا تھا کہ ہماری فون پہ بات ہوئی ہے ہماری اور فون پہ بھی تقریب نئی ورڈس اپ کال جو ہوتی ہے ورڈس اپ کال پہ ہماری بات ہوئی ہے اور وہ بات بھی آدھا گھنٹہ دیکھئے انڈیا والے تو آئی ٹی میں پور دنیا میں مانے جاتے ہیں اور آئی ٹی میں تو اتنا گروہ کر چکے ہوئے وہ لوگ کہ انہیں پکڑنا مشکلی نہیں نامنکین ہے ابھی میں انڈیا والوں کو بھی اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے میں کوئی پڑا لکھا انسان نہیں ہوں کوئی بہت بڑا جنرلسٹ نہیں ہوں نہ مجھے چیزوں کا پتہ ہے آپ کو میں کال وہ سینڈ کر سکتا ہوں کاش وہ آپ نکلوا لو تو اس میں ساری باتیں نکل آئیں جو باتیں تھی آپ لوگوں کو سمجھ آجے گی لیکن پھر بھی شوے بھائی میں اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ چھوڑیے اس کو بالکل سائیڈ پہ کر دیجئے ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نا کوئی پنگا ہے ان میڈم کو میں میسیج بھیجتا ہوں اس چیز کو لے کے کہ دیکھئے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی اونر کرتا ہوں اور آپ میری بہینوں میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا یہ سگی بہینیں جیسے ہوتی ہیں میں آپ کو اپنی بہین سمجھتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے دیکھیں میں ایک پیس پہ کام کرنے والا انسان ہوں میرا ان چیزوں سے نہیں ہے تلق آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں بڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے تھی جب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی ان چیزوں میں نہ پڑے مس انڈرسینڈنگ ہوئی یا انہیں کال کر کے آپ کلیر کر لیں لیکن خیر جو ہوا سو ہوا وائنڈ آف کرتے ہیں تو کال کیا تھا بھائی میں نے آتے تکھینٹے کے کال چلیں چھوڑیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹاپک پہ آتے ہیں زیادہ آپ سے سکسوال کریں گے یہ نہ وہ پھر کوئی بات کر دیں آپ اور میرے موہ سے نکل بھی جاتی ہیں میں بڑا اپنے لفظوں کو بڑا دبا دبا کے بات کر رہا ہوں کہ میرے موہ سے آج کوئی ایسی بات نہ نکل جائے میں یہ سمجھتا ہوں جو دل میں ہو دماغ میں ہو وہ بات کر بھی دینی چاہیے اس سے انسان جونس ہے وہ فیک نہیں ہوتا اچھا مجھے یہ بتائیں ٹاپک یہ ہے کہ ایلن مس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ فین ہے پی ایم موڈی کے اب یہ بتائیں بڑے فین وہ ہیں یا آپ زیادہ بڑے فین ہیں اچھا ہے ایلن سر جو ہیں میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا ایک تو وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں ٹھیک ہے دنیا کے نمبر وان امیر نمبر وان امیر ترین انسان ہے گاڑییں بناتے ہیں انڈیا میں وہ اپنے پروڈیکٹ لگا رہے ہیں ادھر گاڑیوں کی انڈسٹرییں لگائیں گے گاڑییں بنے گی دیکھئے اس سے تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کو فائدہ ملے گا اور ایلن سر جو ہیں انہیں بھی فائدہ ملے گا جب انڈسٹرییں لگیں گی گاڑیوں کی سلسلے ہوں گے تو ایلن سر کو بھی فائدہ ملے گا لیکن عابد علی جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ انہوں نے انڈسٹری لگانا ہے انڈیا میں نہ انہوں نے کوئی بزنس کرنا ہے انڈیا کے ساتھ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور ایلن سر کی ایک اور بات بتاؤ جتنی آپ کی میری ابھی تک بات ہوئی ہے اتنی دیر میں وہ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جو میں دس سالوں میں بھی نہیں کما سکتا ہوں تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں بنتا لیکن میں اپنی آڈینس پہ یہ بات چھوڑتا ہوں آپ بتائیے مودی سر کے مودی صاحب جو ہیں ان کا زیادہ بڑا فین میں ہوں یا ایلن سر ہیں اب آپ بزنس مین کو دیکھ لیجئے یا ایک سمپل انسان کو انسان کو دیکھ لیں چلے جیے دیکھنے والے بتائیں کہ کون بڑا فین ہے اور کیا معاملات ہیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے وہاں پہ گئے ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر گئے ہیں اور وہ بزنس کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں ایلن مسک کو ملے ہیں اور ایلن مسک نے بھی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے فین ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیسلا بہت تیزی سے انڈیا میں بزنس کرنے جا رہی ہے جی سر وہ بزنس اس لیول پہ کرنے جا رہی ہے میں نے اپنی لاس کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آنے والا ٹائم جو ہے نا چائنا کے لئے خراب ہے انڈیا کے لئے بڑا زبرد گولڈن جو ہے نا آنے والا ٹائم ہے اب ایلن کوئی چھوٹا نام نہیں ہے سر ایک برینڈ ایک مطلب دنیا کا امیر ترین آدمی اور وہ انڈیا میں انڈسٹرییں لگا رہے ہیں اس سے انڈیا میں خوشحالی آئے گی اچھا آپ نے ایک بات کیا آپ نے کہا جی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہے آپ بھی پیسوں کے لئے شاید یہ چیزیں کرتے ہیں آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے میں آپ کو دو باتیں شویب بھائی بتانا چاہوں گا ایک میں نے چیلنج کیا تھا کہ عبد بھائی کا اکاؤنٹ آپ ثابت کر دیں کہ عبد بھائی کا اکاؤنٹ بھی ہے تو میں جو کہیں گے وہ سزا کے لئے تیار ہوں دوسرا ایک میں آپ لوگوں کو یہ آپ کی پوری ٹیم کو آج میں آپ کی ٹیم سے بھی بات کروں گا آپ لوگوں کے لئے بات کرتا ہوں پچھلے دس دن سے یا آٹھ دن سے جو مسئلہ بنا تھا جو ویڈیوز بنی ہیں اس چیز کو لے کے اور اب تک ان دس دنوں میں میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ یار آپ لوگ کیسے جی رہے ہو اور کیسے آپ لوگ اس دنیا میں اور ان لوگوں سے کیسے مقابلہ کرتے ہو کیسے میں مطلب بھی بتاؤں گا ہمیں ہواوں میں بات تھوڑی کری جا رہا تو آپ کیسے ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہو کیسے الزامات اپنے اوپر برداشت کرتے ہو اور کیسے آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آئی تو ہاتھ رکھوں گا اوپر یہ بات میں نے آپ سے پہلے نہیں کی تھی لیکن اب کرنا چاہوں گا پچھلے دس دن یہ مسئلہ بنا تھا پہلی ویڈیو ریلیز ہوئی دوسری ویڈیو ریلیز ہوئی اس کے بعد مجھے گنتی نہیں بتا سکتا لیکن بہت سے فون آئے پاکستان کے یوٹیوپر مطلب اتنے یوٹیوپر اتنے یوٹیوپر کے جن کے نام بھی میں نے نہیں سنے ہوئے تھے اب وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں فون کر کے نا وہ ہمدردی کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہے یہ اپنے ذہن بنا لیجی اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائنڈ ہوئے عبید علی نے بکنا ہوتا نا یا عبید علی نے پیسے لینے ہوتا ہے آپ نے جو سوال کی ہے نا آج آپ کر لیجیے نیکس ٹائم اسے ہی سوال نہ کیجئے کہ چڑتا ہوں میں سوال سے عبید علی نے بکنا ہوتا نا تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ان لوگوں نے مجھے آفریں کی انہوں نے مجھے پیسوں کی آفریں کی مطلب کس طرح کی آفر کی آپ تو پھر بڑے برینڈ ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر میرے موہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ پھر میرے ساتھ مسئلہ مسائل بننے شروع آپ کو اگر پیسوں کی آفر کی اچھی بات ہے آپ آفر ایکسپٹ کر لیتے پیسے بھی کمانا کمانا اچھی بات ہے غلط بات تو نہیں ہے اگر پیسہ کمانا ہوتا نا شویب بھائی تو میں آپ سے کماتا اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے ایک بات یاد ہے میں اس بات کا دیکھیں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک عابد بھائی کو ایک پیسہ نہیں دیا اور سیکنڈلی جب بھی ان کے یہاں پہ آتا ہوں الٹا ان سے جوس یا پانی یا کول ڈرنگ پیتا ہوں سیکنڈلی جو ہم نے میشن پیس سٹارٹ کیا تھا اس کے بارے میں بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتانی نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ موقع ایسا ہے میشن پیس سٹارٹ کیا لوگوں کو راشن ہم نے دینا شروع کیا تب عابد بھائی نے مجھے بولا اپنی پاکٹ میں سے پیسے نکال کے کہ بھائی اس میشن میں میں پیسے اپنے طور پر بھی دینا چاہتا ہوں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں یعنی لینے کی بجائے انہوں نے دینے کی بات کی تا وہ لیدہ بات ہے ہم نے لیے نہیں لیے تو لیکن یہ چیز کلیر ہونی چاہیے اس چیز پر عابد بھائی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان باتوں سے میں چاہتا نہیں تھا یہ باتیں ہوں اور ان باتوں سے ہم نے کریڈٹ نہیں لینا کیونکہ ہم لوگ کریڈٹ نہیں لیتے ہیں ان چیزوں کا ہم جو کر رہے ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ ہی اس چیز کا ہمیں صلح دے گا اور دیکھنے والے بھی بے فکوف نہیں ہیں میں آپ کو شورٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا لوگ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آج میں راز کھول دیتا ہوں آج میں ساری بات بتا دیتا ہوں اپنی آرڈینس کو بھی دیکھیں میں ایک مسلمان انسان ہوں اور مسلمان جو ہے نا آپ یاد رکھئے گا وہ قسم جب کھار لے گا نا وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو میں اس پربردگار کی قسم کھار ہوں جس نے مجھے پیدا کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے آج تک شویب بھائی سے یا ان کی ٹیم سے یا ان کے چینل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک روپیہ بھی کبھی نہیں لیا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان نہیں رہا اگلی بات سنیئے ہم لوگوں نے ایک پلان کیا تھا جو پلان ہم آپ لوگوں کو نہیں شیئر کرنا چاہ رہے تھے نہیں بتانا ان کا کریڈٹ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو سنیئے وہ پلان یہ تھا سنیئے جی میں آج بتانا چاہوں گا وہ پلان یہ تھا ہمارا کہ اگر عابید علی آپ کو لگتا ہے کہ عابید علی کے کچھ پیسے بنتے ہیں تو ہم لوگ ڈونیٹ کریں گے جیسے ہم راشن بانٹتے تھے ہم کبھی سندھ جائیں گے کبھی کشمیر جائیں گے یہ بات تو ہم نے ویڈیو میں بھی کی تھی یہ چیزیں کلیر کی تھی تو مجھے سر ایک اور سنیئے گا جو لوگ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں میں میں سے ہی دے رہا ہوں عابید علی کو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ویسے ہی بڑا دیا ہوا ہے جس انسان کے کاروبار میں کبھی گھوسے ہوں گے یہ پتا ہوگا کاروبار کا جس انسان کی پانچ برانچیں ہوں گے کریم بلوگ میں کسی ایک سے پوچھ لینا وہ شخص کیا ہوگا تو الحمدللہ اللہ ہمیں بڑی اچھی روٹی دیتا ہے اور بہت اچھا کھاتے ہیں بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہمیں ان چند پیسوں کی زورت نہیں ہے اور نہ ان چند پیسوں کے لیے بکتا ہوں اور لاسٹیم کہا تھا میں اپنی آواز مر جا مرنا پسند کروں گا لیکن بکنا پسند نہیں کروں گا یہ شخص کوئی اور ہے یہ وہ نہیں ہے جو ٹکے ٹکے پر بکتے ہیں اور سیکنڈ لی آپ نے جو بات کی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اور مسلمان جب قسم اٹھاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا میں اس پاس سے کسی آتا بھی سیگری کرتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قسم اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں خیر یہ بتائیں کہ کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن کا اور پاکستان کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں ہم اپنے ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر لیتے پاکستان کو شاید مشکل فیصلے کرنے پڑے دیکھئے میں ابھی یہ سوال کا جواب آپ کو بات میں دوں گا پہلے میرے دل کا سوال تو سامنے لائے نا مودی جی کہاں چلے گے مودی جی کی بات تو پہلے پوری کرلو کہ جن کا ابھی مجھے مجھے میسی جا رہے تھے کہ آپ مودی جی کے بھگت ہو بھگت کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دیکھئے جی میں کوئی بھگت نہیں ہوں مودی جی کا میں مودی جی کا فین ہوں پاکستان میں رہ کے میں ان سے پیار کرتا ہوں اور الحمدللہ کرتا رہوں گا پیار ان کی پالسیز کی وجہ سے ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کے کام کی وجہ سے دیکھئے جب ایک شخص اپنے انڈیا کو نیچے سے آسمانوں پر لگ دیکھئے نا اب آسمانوں کی بات آگئی اب آسمان پر مودی لگ دیا ٹھیک ہے کوئی ان کے پاؤں چھو رہا ہے رسپیکٹ میں چھو رہا ہے رسپیکٹ میں آسمان پر مودی لگ دیا گیا سچ سمجھنے والے ہر چیز کو سمجھتے ہیں مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آسمان پر مودی لکھا ہے تو وہ کنٹری کون ہے وہ آپ دیکھیں تو اسے ہی کون لوگو لکھ رہے ہیں اسٹریلیا وہاں جی اسٹریلیا دنیا میں نام ہے ایک سوپر پاور ہے وہ بوس بول رہا ہے سوپر پاور کیا کہہ رہا ہے بوس اچھا وہ سوپر پاور جس سوپر پاور نے ایک دور میں مودی جی پہ پبندی لگا دی تھی انڈیا امریکہ میں نہیں آسکتے مودی جی آج وہ سوپر پاور میں لاسٹ ویڈیو والی بات پھر کروں گا وہاں نے پھر آٹوگراف بھی مانگ گیا اور اب ہوتو نے ملایا اور وہ یہ ہسٹری کے تیسرے ایسے شخصیت ہیں جو کہ سٹیٹ ویزر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب جو بیچ میں بات آگی ایلن سر کی سر ایلن سر جو ہے وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے انڈیا کے لیے بہت بڑا پراؤڈ ہے لیکن ان کو بھی بہت فائدہ ہے میں نے بھی پہلے کہا کہ اس سے ایلن سر کو تو فائدہ ہوگا وزنس مین آدمی ہے جو جتنی دیر میں نے کہا کہ ہم نے بات کی ہے وہ اتنا پیسہ کمالتے ہیں جو ہم دس سالوں میں بھی نہیں کمال سکتے ہیں تو وہ ایک کلاس کا نام ہے اور انڈیا کو بہت فائدہ ملے گا اب آپ سوال کیجئے بلکل ایسے ہی ہے پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان کو اس کا کیا نقصان یا فائدہ ہے مطلب یہ جیسے وہ ڈیل میں آپ کو کہوں دیفنس کے حوالے سے دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے وہ بڑی سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے وہ بڑی اپس میں ڈیل کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو کئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا جی پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنے چھوٹے دماغ کو بڑا کیجئے اور آپ سمجھئے کہ ایلن سر اگر انڈیا میں اپنے انڈسٹریز لگا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں سپیس کے سلسلے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا اور کہاں سے کہاں یہ سلسلہ جاننا ہے آپ اپنے اندر وہ کوالیٹی کیوں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں آپ اپنے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے کہ ایلن سر آپ کو پاکستان والوں کو بھی اوپر کریں کہ پاکستان بھی ہمارا اوپر جائے ہمارے پاکستان کو بھی کچھ ملے لیکن اس کے لئے ہوتا ہے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آج بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کے وزیر آزم پر پوری دنیا بھروسہ نہیں کرے گی دیکھئے اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے مینے گورنمنٹ کونسی ہوگی کون آپ پر بھروسہ کرے گا اور کون آپ پر پیسہ لگائے گا سب سے پہلے دیکھئے پاکستان میں آنی جانگے پہلے میں پہلے میں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اپنے ملک کے لئے دیکھیں ابھی ریسنٹی جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ہر بندہ جنگ کر رہے ہیں جنگ کس چیز کی کر رہے ہیں کہ کرسی میری کرسی میری کرسی میری اور یہ پاکستان جنگ کر رہے ہیں اور جو پبلک جنگ کر رہے ہیں یا روٹی میری میں وہ بھی بتاتا ہوں اب کرسی میری کرسی میری اب آپ کرسی پہ تو بیٹھ جاؤ گے لیکن جب پاکستان کی پوزیشن خراب کر کے بیٹھ جاؤ گے جب پاکستان کے حلاث سری لنکا جیسے آپ بنا دو گے ابھی لاسٹ میں انٹرویو سن رہا تھا میجر صاحب کا میجر گوریا سر میں ان کا فین ہوں موڈی جیسا فین نہیں ہوں ان کی باتوں کا فین ہوں میں بتاتا ہوں وہ شخص میں نے ان کی ویڈیو سنی دنیا کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے انٹی بولتے ہیں یقین مانے وہ بندہ پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں کبھی ان کی باتوں کو سمجھے ہو تو سی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آبید بھائی کبھی اکثر ایسے مجھے فیل ہوتا ہے یا عام انسان کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یار یہ بندہ دیکھیں آج مائنڈ میں جو میرے بھی سوال آئیں گے جیسے گئیں گے میں کروں گا کہ یار یہ بندہ کیا طریفیں کرتا رہتا ہے کبھی یہ میجر گورف صاحب کی کبھی یہ موڈی صاحب کی کبھی یہ کسی کی پاکستان میں کوئی چیز طریف کے لائک نہیں ہے کیوں نہیں آپ پاکستان کی طریف کرتے کیا جو آپ ملہم میں اگر میں تو آپ کو جانتا ہوں کوئی تھرڈ پرسن آپ کو یہ سوال کرتا ہے ہاں بھائی کیا آپ ہر ٹیم انڈیا کی طریف ان کے پرائیم نیو سر کی طریف کرتے رہتے ہو جی سر بڑا اچھا سوال کی یہ سوال آپ نے پہلی بار نہیں کیا یہ مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے پبلک کرتی ہے پبلک کرتی ہے اور اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے اکثر یہ بات ہوتی ہے اور اس بات کو بڑا کھیچا جاتا ہے چنگم کو نہیں کھیچا جاتا ہے ایسے اس بات کو کھیچ کے سوال ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاکستان میں ایلن سر آئیں انڈسٹری لگائیں تو سر میں ایلن سر کو ویلکم بھی کروں گا اور ان کی باتیں اتنی کروں گا اتنی کروں گا پورے میڈیا بھی شایجے گی وہ باتیں اپنے پرائیم نیٹسٹر کی بھی کریں گے اپنے پرائیم نیٹسٹر کی طریفے بھی کروں گا ابھی دیکھئے نا کہ جب پاکستان اندھیروں میں چھایا ہوا ہے اندھیرے نظر آ رہے ہیں لائٹ کا پتہ کچھ نہیں ہے اب عید کے دن قریب ہیں پچھلے تین دن سے ہمارے ان برانچوں کی لائٹ نہیں آ رہی دیکھیں کیسے دم لائٹ ہوئی کم لائٹ آ رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو کام کوئی یہاں پہ ہو یہاں پہ کوئی اچھیومنٹ ہو تو یہاں کی آپ اچھے کام کیجئے آپ اپنے ملک کو اوپر لے میں نے پالسز بھی بتائی تھی کہ کیسے بزنس مینوں کو لے کے آنا ہے کیسے پیسہ لے کے ڈالر کیسے پاکستان میں لانا ہے ابھی ریسینڈلی آپ کی ٹیکسٹائل جو ملز ہیں وہ ساری بند ہو رہی ہیں تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ بند ہو چکی ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش میں شفٹ ہو رہی ہیں ابھی آپ آئی ایم ایپ سے جو کرزہ مانگ رہے ہو میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں کال یہ کور بھی کی تھی کہ کراچی پورٹ ہینڈ آور کرنے جا رہے ہیں وہ سو دیا کے ٹھیک ہو گیا کہ مطلب کراچی پورٹ یوں ہی کہ ہینڈ آور اب مجھے آپ سوال کی کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے باتیں نہیں ہیں کرنے یہ باتیں کروں پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں یہ بھی چھن گیا وہ بھی چھن گیا وہ ہینڈ آور کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہیں مل بند ہو رہی ہیں یہ باتیں کروں میں آپ کے ساتھ بھائی صاحب دیکھئے میں اس دن پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ ہوں گا پراؤڈ تو میں ہوں پاکستان کے لیے ہمیشہ پراؤڈ ہوں گا میں لیکن اس دن زیادہ پراؤڈ ہوں گا کوئی اللہ کوئی ہمیں مودی جیسی کلاس دے دے ہر انٹرویو والی بات کروں گا اور اس کی پالسز وہ ہوں کہ اس پاکستان میں ایلن سر آئے بڑی بڑی کمپنی آئے ایپل آئے آئی پون آئے گوگل آئے یوٹیوب کا یہ چیزیں بلکل ایسے ہوں گی تو کوئی اگر لیٹس پوز تاریف نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی نظر آجے گا کہ بھائی یہ پاکستان کی تاریف کرنا ہی نہیں چاہتا آپ کچھ اچھا کریں ہم حاضر ہیں تاریف کرنے کے لیے اور ہم فخر کریں گے اس چیز پر یہ بتائیں آج انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے اور یوگا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں یا ہندوئزم میں بہت زیادہ مطلب وہ اسے کیا بھی جاتا ہے اور ان کا ایک ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں کہ آپ یوگا کے حوالے سے ٹھیک ہے اور پی ایم موڈی نے وہاں پہ جا کے یوگا کے حوالے سے بھی جونسا ہے وہ سیلیبریشن کی ہے انڈیا میں میں بھی یوگا ہوتا ہے موڈی صاحب بھی یوگا کرتے ہیں اور ایک یوگا کے بڑے سپیشل ہیں انڈیا میں ان کا نام مجھے نہیں آتا ہے اور بڑے لوگوں کو کلاسیز دیتے ہیں کپڑے انہوں نے سم ٹائم شیڈ نہیں پہنی ہوتی ان کا نام کیا آپ کو اندازہ ہو ٹھیک ہے ان کی کلاسیز میں نے دیکھی ہوئی ہیں تو یوگا جو ہے نا ان سے میں کچھ سیکھتا بھی تھا مطلب ان چیز ہوگا انڈیا کا کلچر پوری دنیا میں جا رہا ہے یہ صرف اچھا نہیں ہے کہ پوری دنیا انڈیا کلچر کو دیکھ رہی ہے اسے سیکھ رہی ہے اسے سمجھ رہی تو بہت اچھی بات ہے میں سوال دوسرا کرنا چاہوں گا آپ سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈین کلچر پاکستانی کلچر چائنیز کلچر پاکستانی کلچر امریکن کلچر پاکستانی کلچر اب ہمارا کلچر ملتا ہے میں تو کروں گا ہمیشہ یہ باتیں کروں گا ہمارا کلچر ملتا ہے انڈینز کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی کا وورڈ نہیں چاہیے جو سچ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں ہماری شادییں ان کے ساتھ ملتی ہیں ہماری باتیں ان کے ساتھ ملتی ہیں ہماری لینگویچ ان جیسے ہیں ہمارے برینڈز ان جیسے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نفرتیں اور دشمنیں کیوں پیدا کیوں دیکھیں میں پیس کی بات کرتا ہوں پیس کی بات کرنی چاہیے دوسرے نمبر پہ جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ خاص طور پہ انڈیا پاکستان کو لے کے جو بھی ڈویلپمنٹ ہوتی ہے نیوز آتی ہے اس کے اوپر بات کرنا میرے بھی حق ہے میں کر سکتا ہوں بات بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کا حق ہے اور سیکنڈلی اگر آپ سے بات کی جاتی ہے میرا پرسنل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک پیس کا میسیج آبید بھائی کے تھرو پوزیٹیو میسیج پوری دنیا میں پرموٹ کیا جائے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ شوگر کوٹیڈ ہے بلکل مطلب یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں لیٹس پوز نیگٹیو بات کریں لیٹس پوز تو بھی ایشو مطلب کہ یہ نفرت بھیلا رہا ہے پوزیٹیو بات کریں تو بھی ایشو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ویجن کے ساتھ چلنا ہے آپ کو لوگوں کو نہیں دیکھنا آپ نے پوزیٹیو کرنی ہے تو پوزیٹیو بات کریں یہ نا دیکھیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں ایشویب بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے تو میں آپ کو دس دن یا آٹھ دن پہلے ایک بات کر چکا ہوا تھا کہ آپ پلیز میرا انٹرویو نہ کریں بلکل اور دو تین دفعہ میں ان کے پاس آئے ہوں انہوں نے منع کی ہے لیکن آج ہم نے انسسٹ کیا کہ بھائی آپ کے آپ سے بڑا فین کوئی آگیا ہے تو آپ آئیں کلیر کریں میں نے انٹرویو دیا ہے میں نے آپ کو پچھلے تین دن سے جو آپ روزانہ آ رہے ہو اور روزانہ واپس جا رہے ہو وہ کیوں جا رہے ہو آپ واپس میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں ایک بزنس میں نہ آدمی میرا کاروبار یہ دن ہے میرے کاروبار کے ان دنوں میں میں پیسہ کماؤں گا الحمدللہ اور بہت اچھا پیسہ کماؤں گا چاند رات تک جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں نوٹی نوٹی گا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اب میرا ٹائم ہے یہ پیسے کمانے کا اب دیکھئے نا میرے کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں بزنس ہو رہا ہے لڑکے لگے ہوئے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس میں میں ٹائم نہیں دے پا رہا اپنے کاروبار کو تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میڈیا سے مجھے کوئی آمدنی تو ہے نہیں لیکن آپ یوٹیو پر کہہ لوائے جاتے ہیں جو شخص میرا یوٹیوب چینل ثابت کر دے تو عبید علی اسے ایک لاکھ روپائی نام دے گا اوپن چیلنج عبید علی کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے کوئی سلسلہ نہیں لوگ لکھتے ہیں جی یوٹیو پر عبید علی ارے بھائی پہلے سمجھ لو پہلے دیکھ لو کہ وہ شخص کون ہے کس کو یوٹیوپر بنا رہے ہو وہ یوٹیوپر نہیں ہے وہ عام انسان ہے وہ بزنس مین ہے اس کا کوئی چکر نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ جی سر عبید بھائی کیسے کوئی ایسے کوئی فارمولہ ہو جس کے تھروں آڈینس کے تک اپنا جو میسیج ہوتا ہے کلیر میسیج وہ پنچا سکے انسان سیکنڈلی کوئی ایسی چیز دیکھیں کنٹرو ورسیز بنتی رہتی ہیں ایشوز آتے رہتے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو لیٹس پوز آپ یہ بزنس کرتے ہیں کپڑے کا آپ کے مخالف ہوں گے آپ کا کمپیٹیشن ہوگا ایسے ہی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے آپ کیسے پوزیٹیو رہے کیسے پوزیٹیو رہنا چاہیے انسان کو دیکھئے میں میری سب سے پہلے تو آخری اور پہلی بات یہ ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمن نہیں ہے اگر ان کی بات کرتے ہیں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں وہ میری بڑی بہین ہے اور وہ ہمیشہ میری بہین رہیں گے اور ہمیشہ میں ان کی رسپیکٹ کروں گا دیکھیں غلط فہمی ہو سکتی ہے اسے ہم دشمن ہی نہیں بنا سکتے اگر میں آج وہی دشمن ہی بنا لوں جیسے پاکستان انڈیا کے ہمیشہ سے دشمن ہی چل رہی ہے ایک طرف پیس کی بات کر رہا ہے دوسری طرف دشمن ہی بات کر رہا ہے وہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے نہ میں وہ چیزیں کر سکتا ہوں اور نہ میں میڈیا پرسن ہوں نہ مجھے چیزوں میں سے چیزیں نکال نہیں آتی ہیں نہ مجھے وہ ہے ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں میں جو بات سچ ہے وہ سچ ہے دیکھیں میں آپ سب کو پیس کا پیغام پیجنا چاہتا ہوں اگر میری طرف سے سنیے میڈم کو آج پھر بات کرتا ہوں اگر میری طرف سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ عبید علی نے آپ کے ساتھ غلط کی ہے دیکھیں پیس والا انسان جھکنے کو بھی تیار ہے یہ چیز اپنے ذہن میں آپ رکھیے میں نے ہر چیز کلیر کر دی آپ لوگوں کو میں وہ سکرین شورٹ بھی جو ہے نا وہ سینڈ بھی کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو صرف مجھے ہندی سے پرابلم نہیں تھی مجھے پرابلم تھی جو لکھا گیا تھا اور وہ میں نے بولا بھی نہیں میں نے کیا بھی نہیں اور وہ لکھ دیا گیا مجھے مین پرابلم اس چیز کی ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے یہ چیز اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نام دیتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج یا آپ کچھ ایسا میسیج دینا چاہے جی میں دیکھنے والوں کو ہمیشہ پیار کروں گا اور آپ اسے بڑا پیار کرتے ہو آپ یقین کیجئے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلیو کیجئے مجھے ابھی ویڈیو دینے کا نہ کوئی آئیڈیا تھا نہ میں نے ویڈیو دینی تھی میں نے عید کے بھی مینے دو مینے بعد جا کے ویڈیو کرنی تھی بلکل لگے چکا تھا میری فیملی اکی ہوئی ہے میری فیملی بھی کہتی ہے کہ یار آپ پلیز ان چیزوں سے باہر نکلاو دیکھو جی کون سا وہ انسان ہوگا دنیا میں جو اپنے پر غرداری کے فتوے بھی لگوالے لوگ اسے کہیں تو ایجنٹ ہے انڈیا کا اور لوگ اسے باتیں بھی کریں تو اسے کیا زورت ایسے پنگلوں پڑھنے کیا بار بار میں ہمیشہ کہتے ہو ہمدردی کا ووڈ مجھے نہیں چاہیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات نہ کروں تو میں اپنی آرڈینس کے لیے میں اپنی آرڈینس کو نہیں بھولوں گا آج بھی میں وہ اسی سال کے جو بزرگ ہیں جو مجھے لکھے بھیتے ہیں کہ میں اسی سال کہوں اور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں آج بھی وہ بچے عورتیں بڑے جوان ینگ ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ آپ نے جو مجھے میسج کر کر کے ہنسلہ دی ہے نا آپ یقین کیجئے کومنٹ بہت آیا آپ کے حق میں ان کومنٹ کی وجہ سے آج آپ بیچ میں غلط بھی آتے ہیں غلط بھی آئے ہیں یعنی کہ ساری اچھے آئے ہیں کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ غلط بھی تھے تو میں ان غلط والوں کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں ہر ایک اپنی 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 سوچ دیکھیں آپ کا ذہن ہے نا اگر میں پاکستان میں رہ کے مودی جی کو پسند کرتا ہوں تو لوگوں کے لئے گالی ہے یہ لوگوں کے لئے بری بات ہے یہ کہ مودی کی طریف کرتا ہے مودی کو پسند کرتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مودی جی کا بھگت ہے یا جھوٹا بھگت ہے تو انہیں خدا کا واسطہ آئے ہیں سڑکوں پر ایسے اچھا نام لے کے دکھائیں مودی جی کا تو پھر آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کیا ہوتا ہے اور بزنسمن جہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جہاں پہ آپ رہتے ہو آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے نا مودی جی کی ایسے طریفیں کرو ہاں ذرا اور کر کے دکھاؤ آپ کے ملے دار جینے نہیں دیں گے آپ کو تو یہ عبید علی ہے کیونکہ عشق جو ہے نا عشق عشق انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور یہ سچا عشق ہے جھوٹا نہیں ہے یہ آپ کی لاسٹ ویڈیو ہوگی اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کرنی کیا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں بھائیسا میں بات کارتا ہوں آپ کی ایک بار میں نے آپ کی نہیں مانی اس بار بھی میں آپ کی جو ہے نا مان لوں گا بھائی کیوں مانوں گا یہ بھی بتاتا ہوں اوڈنس مجھ سے سننا چاہتی ہے اوڈنس پیار کرتی ہے میں نے ایک دو کر نیگٹیو کمنٹ آ جاتا ہے تو اسے یہ نہیں ہے کہ آپ دل ہار چاہیں اور کہیں کہ میں بات ہی نہیں کروں گا میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کومنٹ جو ہے نا انہوں نے مجھے ایسے دوبارہ کھڑا کی ہے اور ان کی وجہ سے میں بائی گوڑ دیکھیں جب بندے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کوئی پیسے ہی نہیں کمانا کوئی لنک ہی نہیں ہے لیکن میں اس بات پہ پھر دوبارہ آنا چاہتا ہوں جو آپ دو بار میں نے کر رہے ہی کوشش کیا آپ نے پھر مجھے کار دیا کہ وہ لوگ جو پاکستانی یوٹیوپر ہیں اب وہ یوٹیوپروں کا آپ کے ساتھ کیا ہے کیا آپ نے ایسا کر دیا کیا ان کی پوچھل پر پاؤں رکھا ہوا ہے جو مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے شویب کے انگیز ہمارے ساتھ پر گرام کریں اور جتنے آپ پیسے ہی کہیں گے مجھے تو سٹار بنا دیا سٹار بنا دیا لیکن میں یہاں پہ کہوں گا آپ ادھر بات کرتے دیکھنے والے سمجھ دارے ہیں آپ پیسے بھی لے لیتے بات بھی کرتے جیسی وہ چاہتے ہیں آپ بھی دبھائی سے کیا امید رکھتے ہو آپ بھی دبھائی پیس پہ چلنے والا انسان ہے آپ بھی وہ انسان نہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اپنا کوئی مشن یا کوئی بھی ویژن ہو وہ کسی ایک دو تین چار کے نیگٹیو کومنٹ سے کیونکہ ان کی اپنی 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 سوچ ہے اچھا ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنی آڈین سے سب سے آج میں شویب بھائی سے پیسے مانگتا ہوں سنیے جی آپ بھی سنیے بتاتا ہوں شویب بھائی میں باپ کے ساتھ جو ویڈیو کروں گا ہم اید کے بعد چلتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ لوگ گربت کی لکیڑ سے بھی نیچے آ چکے ہوئے ہیں چلے وہ تو ہم کرتے رہے ہیں اور لوگ آپ کو جو مرضی کے ہیں آپ نے دیکھیں اللہ کے لیے کر رہے ہو میری بھائی یہ پریکٹیس ہے مجھے آپ نہ سمجھیں آپ بھود کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نے ڈیس آٹ نہیں ہونا آپ نے جو میشن لے کے چلے ہیں اس میشن کو نہیں چھوڑنا آپ کی مرضی ہے یہ نہیں میں ویڈیوز کے لیے کہہ رہا ہوں اور ویڈیو میں کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو ڈیس آٹ نہیں ہونا آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا یا آپ مجھے منہ کرتا رہے تھے جب بھی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اور ایک بات مائنڈ میں رکھیں لیٹس پوز کوئی نیگٹیو بات کرتا ہے میرے گینس آپ کے گینس اس کا پورا رائٹ ہے فریڈم آف سپیچ ہے جب آپ کو سو لوگ پسند کرتے ہیں بھائی آپ کے لیے کریں نا آپ میڈیا پرسن ہو آپ ایک مطلب سٹار بھی ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کا چینل ہے نا آپ کا چینل بھی نہیں ہے میں تو پیس کے اوپر پورا ہم کرتا ہوں پیس پہ بات کرتا ہوں اور صرف مودی جی کی طریف کرتا ہوں اس کی بھی تکلیف ہے یار یہ بھی نہ کیا کروں چھوڑ دوں تو آپ کہہ دو میں نہیں کروں گا آپ دیں مجھے میسیج آپ ایک میسیج ایسا بھی دو کہ نہ کرو میں آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آوں گا میں پھر بھی لاس میں یہی آپ سے کہوں گا کہ کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور کوئی اگر نیگٹیو کمنٹ کرتا ہے اسے آپ ایکسپٹ کریں اور اسے سیکھیں میرا یہ بہلے رہا ہے شروع سے رہا ہے کہ آپ اپنی گلتیوں کو سیکھیں میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار ہیں چھوٹے موٹے کاروبار نہیں ہمارے بھی کمپیٹیشن ہیں یا امنی سامنے کمپیٹیشن دشمنی بھی ہوتی ہے یہ پروڈیکٹ میں بیچ رہا ہوں یہ پروڈیکٹ وہ نہ بیچیں ایسی دش منی ہماری بھی ہیں لیکن ہماری منافقت نہیں ہیں ہم لوگ منافق نہیں ہیں میڈیا کی فیلڈ میں مائنڈ نہیں کیجے آپ اس فیلڈ میں ہو اس میں ہندر پڑھے منافقت ہوتی ہے تو میں تو بڑی کوشش ہے کہ اس منافق سے دور ہوں یہی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں امید کرتا ہوں بہت سی باتیں تھی جو کہ آڈینس کو شاید کلیر ہوئی ہوں گی اور آڈینس کیا کہتی ہے عابد بھائی کے بارے میں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ ایلن مسک کی اگر بات کی جائے اور عابد بھائی کی بات کی جائے کون بڑا فین ہے یہ بھی آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جی جی مودی جی کے فین جو ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایلن سر امیر آدمی ہے وہ بڑے فین ہے یا یہ غریب آدمی فین ہے اور میں اپنی آڈینس کو اور مودی جی کو آج آڈینس کو اور مودی جی دونوں کو I love you میری طرف سے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے Peace out اللہ حافظ